السلام علیکم ڈی اپنے کیسے ہیں آئی ہاؤم آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی امبیزنگ سا کانٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں ایلو ویرا سے ریلیٹڈ فیس ماسک ہیں جو کہ سیون فیس ماسک ہیں آج آپ کے ساتھ جلس تھری فیس ماسک شیئر کروں گی پہلا فیس ماسک ہے جو کہ سکن کو گلو کرنے میں بہت ہی اہم رول پلے کرے گا بہت ساری پروڈکٹس یوز کرنے کے بعد بھی سکن پر گلو نہیں آتا لیکن یہ جو فیس ماسک اب ابھی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس میں ایلو ویرا جیل ہے کوکونٹ آئل ہے اور ہنی ہے یہ تینوں انگریئنٹ جو ہیں ہمیری سکن کو بہت زیادہ گلو پروائیڈ کریں گے ایلو ویرا جیل آپ نے لینی ہے 1 ٹیبل سپون فول کوکونٹ آئل لینا ہے آپ نے 1 ٹی سپون اور ہنی لینا ہے آپ نے 1 ٹی سپون یہ جو فیس ماسک آپ اپلائے کریں گے 30 منٹس کا ٹائم ہے اور آپ نے ویک میں اس کو 4 ٹائمز یوز کرنا ہے اگر اسکن بہت زیادہ خراب ہے تو آرڈرنٹ ڈیز پہ بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں ایک دن چھوڑ کر تو آپ کی اسکن پہ بہت زبادہ سکلو آ جائے گا بہت سے لوگوں کو ہنی سوٹ نہیں کرتا وہ اس کی جگہ ڈرائی ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیئر فینز یہاں پہ کچھ باتیں بتانے میں رہ جاتی ہیں میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں تو آپ ڈسکریپشن کے سیکشن کو لازمی دیکھ لیا کریں ڈسکریپشن میں بہت سی باتیں میں منشن کر دیتی ہوں جو کہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ پینیفیچل ہوتی ہیں آپ اس کو لازمی دیکھ لیا کریں اب جو نیکس ماسک ہے وہ ہے ایکنی پرون سکن کے لیے اس کے اندر میں نے یوز کیا ہے ایلویرا چیل، نٹ میک پاوڈر اور لیمن جوز جائے فیل کا پاوڈر جو ہوتا ہے ہماری ایکنی پرون سکن پیمپل والی سکن کے لیے بہت زبطہ سوتا ہے یہ ہماری ایکنی کے نشانات کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اور ایلویرا چیل کے ساتھ اگر یوز کیا جائے تو بہت ہی یعنی کہ سونے پر سونے پر سونے کا والی مثال آپ نے سونی ہوگی نا تو یہ وہ والا کام کرے گا لیمن جوز اگر سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ لیمن پیل پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا ار کے کلاب ایڈ کرنا ہوگا قوانٹی ٹی آف انگریڈینٹس تو دیئے فر اندھیان سے سن لیجئے میں نے لینا ہے ایلویرا جل فریش لیو کا ہو تو بہت ہی زبست دست بات ہے نٹ میک پاوڈر یعنی کہ چائفل کا پاوڈر ہاف ٹی سپون لیمن جوز ہاف ٹی سپون نٹ میک پاوڈر اگر چاہے تو کارٹر ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شروع شروع میں انسان کی سکن یعنی کہ کوئی بھی نیو ریمیڈی لگانے کے لیے پیر پیر نہیں ہوتی تو آپ نے پہلے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے سکن کو آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے اپلائے کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اگر تھوڑے سا ٹائم کے لیے آپ نے اس کو اپلائے کر کے دیکھنا ہے اگر سوٹ کر جاتا ہے تو آپ نے اس کو ہاف این آر کے لیے ہی لگانا ہے اس کا ٹوٹل ٹائم ہاف این آر ہے اور آپ نے ویک میں پور ٹائم لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ ویڈن آ ویک ہی آپ کی ایکنی میں صدھار آنا شروع ہو گیا اور نشانات بھی کم ہونے لگے ہیں ایلو ویرہ کا یوزیز آپ سے نہیں صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے سو ڈیئر فرنڈز آپ میں سے بہت سے فرنڈ اس کے بینفیٹس کے بارے میں تو جانتے ہوں گے لیکن اس کے سائیڈ افیکس بھی ہوتے ہیں ہر کسی کو فریش ایلو ویرہ لیو سوٹ نہیں بھی کرتا آورال ہیلتھ کے لیے اسکن ہیئر سب چیز کے لیے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں لیکن اپ کمی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے سائیڈ افیکس ہیں اور اگر اس کے اوپر ویڈیو بنانے چلوں تو ڈیئر فرنڈز بہت زیادہ ویڈیوز بن جیں گے لیکن اس کے بینفیٹس کم نہیں ہوں گے اب ہم چلتے ہیں ڈاک سپورٹس کے لیے کون سی ریمیٹی بنانی ہے تو ایلو ویرہ کے ذریعے ایلو ویرہ جل لینی ہے ٹائمیرک پاورڈر لینے ہیں یوگرٹ لینے ہیں اور لیمن جوس لینے ہیں تو حلدی بھی آپ جانتے ہیں کہ انٹی بیکٹیرل انٹی انفرومیٹری پروپیٹس موجود ہوتی ہیں اور دہی کے بینفیٹس کے بارے میں کون نہیں جانتا لیمن جوس ویٹامنسی سے بھرپور ہوتا ہے اور دہی لیکٹرک اچڈ سے بھرپور ہوتی ہے تو میں یہاں آپ کو کوانٹیٹی بتاتی چلوں ایلو ویرہ جل آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے ٹائمیرک پاورڈر لینا ہے اور دہی کا آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے لیمن جوس اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس کی ہاف ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کی ون ٹی سپون لیجئے کہ اگر سوٹ کرتا ہے تو ادر ویس آپ اس کے اندر لیمن پیل پاورڈر ڈال دیجئے لیمن پیل پاورڈر بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ سوٹ نہیں کرے تو دی افین اچھا سا مکچر بنا لینا ہے اور فیز پر اپلائے کر لینا ہے ایک بہت دی زب دست ٹیپ جب بھی کوئی نیو ریمیڈی آپ اپنے فیز پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کا پیچ ٹیس لازمی کر لیا کریں کیا آپ کے فیز پر سوٹیبل ہے کی نہیں لیکن یہ فیز ماسک ڈارک سپورٹ کے لیے آپ کے فیز کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل بھی رہے گا ڈارک سپورٹ کے لیے یہ فیز ماسک بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے سو دی افین آپ نے کرنا یہ ہے اس فیز ماسک کو بھی آپ نے 5 منٹس کے لیے پہلے اپنے فیز پر اپلائے کر کے چیک کرنا ہے then 15 یا 20 منٹس کے لیے اس کو لے کے چھوڑ دینا ہے اور لیوک بوم واتر سے اپنے فیز کو واش کر لینا ہے اس ماسک کو میل اینڈ فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تین ماسک آپ کو بنانا بتائیں ہیں تینوں ماسک ہی میل اینڈ فیمل استعمال کیجئے کا ایک ایکنی کے لیے تھا ایک سکن گلوئنگ کے لیے تھا اور یہ ایکنی پرون سکن کے لیے بہت ہی زبردست ماسک ہے یہ آفٹر فیو ڈیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں نوٹیسیبل ڈیفرنس دکھائی دینے لگا ہے میری اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو کے آنے تک مجھے دیجئے اجازت مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ با بائی